اور اس میں سے پہلی رات لیلت الخضر کی تلاش کے لیے جن راتوں کا ہم کو احادیث سے نشاندہ ہی ملتی ہیں ان میں پہلی رات ہے الحمدللہ تو آئیں ہم آج کی رات جس طرح کے ہم نے سنا ہے کہ آج جو ہمارے پروگرامز جو ہوں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مدرس بیت السلام کی طرف سے جو خدمت دین ہم انجام دے رہے ہیں تو ان میں ماہ رمضان کے ابتدائی بیس دنوں میں ہم نے مسائل رمضان جس میں روزہ خیام اللیل اور اسی طرح سے قرآن کی تلاوت ہے ان تمام انوانات پر ہم نے بیان سنا الحمدللہ مسائل کو جانتے ہوئے الحمدللہ حاضر من فضل ربی کہ ہم نے ان بیس دنوں کو تیع کیا اور آج اکیس میں شب جس میں ہم داخل ہو چکے ہیں الحمدللہ تو میری بہنوں یہاں سے جو ہمارے پروگرامز ہوں گے وہ ہر لیلت الخدر کی رات یعنی کہ یہاں سے جتنی تاخراتیں ہوں گی انشاءاللہ کیونکہ دیکھئے ہم آپ پانچ ان راتوں میں جو خصوصی طور پر احتمام میں عبادت کرتے ہیں ایسے تو پورا دہا بھی ہمارے لیے عبادت کے لیے ہیں باوجود اس کے اگر ہم ان پانچ راتوں کا جو احتمام ہیں جو ہماری طرف سے رکھا گیا ہے انشاءاللہ اکیس میرات تیئیس میرات پچیس میرات تتائیس میرات ہمارے طرف سے مدرس بیت السلام کے چینل کی طرف سے انشاءاللہ آپ کو خصوصی انوانات سننے میں آئیں گے انشاءاللہ تاکہ گھر بیٹھ کر بھی ہم میں سے وہ خواتین جو ذمہ داریوں کی وجہ سے کئی خصوصی اجتماعی محتل میں نہیں جا سک رہی ہیں تاکہ خدر کے اس رات کا احتمام کریں اس کی وجہ سے وہ چاہتی ہیں کہ اللہ قرآن حدیث سے خریب ہوتے وے رات میں عبادت کریں اور اسی طرح سے کچھ بھی دشواریاں ہیں جس کی وجہ سے وہ لوگ گھر بیٹھ کر بھی لیلت الخدر کی رات کا احتمام کرتے ہوئے ذکر اللہ تعالیٰ کا ذکر وغیرہ میں حصہ لینا چاہتی ہیں تو انہی کے لیے یہ چھوٹا سا احتمام رکھا گیا ہے اللہ تعالیٰ اس کوشش کو خبول فرمائے تو انشاء اللہ تعالیٰ جو ہمارا آج کا جو پہلا عنوان ہوگا وہ آج ہمارا جو عنوان ہے جو انشاء اللہ تعالیٰ لیلت الخدر کے تعلق سے لیلت الخدر ہی کے تعلق سے جانیں گے کہ لیلت الخدر کے تعلق سے خرآن اور احادیث میں ہمیں کیا تعلیمات ملتی ہیں لیلت الخدر کی کیا فضیلت ہے لیلت الخدر میں کونسی عبادت کرنی ہے لیلت الخدر میں کونسی نمازیں پڑھنی چاہیے لیلت الخضر میں کس عبادت کو زیادہ کرنا چاہیے اور لیلت الخضر کی بدنی کیا مالی عبادت بدنی عبادتوں کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہم کو مالی عبادت بھی ملتی ہے انشاءاللہ خطالہ آئیے تو میری عزیز دینی بہنوں ہم شروعات کریں گے قرآن مجید کی سورہ نمبر 44 سورہ نمبر 44 آیت نمبر 1 سے جس میں اللہ تعالیٰ نے نوزول قرآن مجید کی فضیلت بیان فرماتے ہوئے اس رات کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی بابرکت اور مبارک بنائی آئیے تو الحمدللہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نام سے حمد و سنہ ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم اما بات فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابَ اللَّهِ وَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِي هَدِي محمدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مَحَدَسَاتُهَا كُلَّ مَحَدَسَتٍ بِدَا كُلَّ بِدَاتٍ زَلَالَى كُلَّ زَلَالَةٍ فِي النَّار الحمدللہ رب شرح لصدری وَيَسِّر لِأْمْرِ وَخْلُ لُغْدَتَمْ مِلِسْثَانِي يَبْقَهُ خَوْلِ شروع اللہ سبحانہ وتعالی کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہائیت رحم فرمانے والے ہیں اور بعد اس کے بے پناہ درود و سلامتی ہے صاحبِ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اہل وعیال آپ کے اصحاب آپ کے کل ماتبین ماتبین پر جو گزر چکے ہیں گزر رہے ہیں گزرتے ہی رہیں گے اللہم صلی علی محمد وَعَلَى آلِ محمد وَبَارِك وَسَلِّمْ وَعَالِهِ السَّعَادِ عَجْمَئِن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا عَنزَلْنَاهُ فِي لَلَةٍ فِي لَلَةٍ مُبَارَكَةٍ مُبَارَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنزِرِين فِي هَا يَفْرَخُ يُفْرَخُ كُلُّ عَمْرٍ حَكِيم اَمْرَمْ مِنْ اِنْدِنَا اِنَّا كُنَّا مُرْسِلِين الحمدلللہ ترجمہ ہے اس آیتوں کا یقیناً ہم نے اسے بابرکت رات میں اتارا ہے بے شک ہم درانے والے ہیں اسی رات میں ہر مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے ہمارے پاس سے حکم ہو کر ہم ہی ہیں رسول بنا کر بھیجنے والے ان تین آیتوں کا ترجمہ ہے جس میں میری بہنوں ہم نے سورے دقان آیت نمبر تین آیت نمبر چار اور آیت نمبر پانچ لی ان تین آیتوں میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلی آیت میں فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں بے شک ہم ہی نے اس کتاب کو ہم نے برابرکت رات میں نازل فرمایا ہے یعنی کہ اس میں قرآن مجید کے نزول کا ذکر کیا جا رہا ہے اور جو اس سے ہم جانتے ہیں میری بہنوں قرآن مجید کے نزول کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے سورة البخرا میں بھی ذکر فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شغر رمضان بے شک ہم نے قرآن مجید کو ماہ رمضان میں نازل کیا ہے اور نازل کیا ہے وہ جو ہدایت ہے لوگوں کے لیے ایسی ہدایت جو حق و باطل میں فرق بتانے والی ہے پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں پارہ نمبر تیس سورہ نمبر نینٹی سیون میں جس سورت کا نام ہی سور خدر ہے کیونکہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پر شب خدر کا ذکر فرمایا ہے شب خدر کی اہمیت شب خدر کی فضیلت شب خدر کا وقت جو یعنی کہ رات کے شروعات سے لے کر پجرد کے وقت تو ہوگا ہے تمام کا تفسیری تذکرہ تو اسی لیے اس سورت کا نام ہی خدر ہے کیونکہ اس رات کی خدر و منزلت کے مناسبت سے لے کر اس سورت کا نام ہی ہم سورتن خدر کہے کے پڑھتے ہیں تو میری عزیز دینی بہنوں اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک ہم نے اس کتاب کو لیلت الخدر میں نازل فرمایا تو دیکھئے لیلت مبارکہ اور مہینہ رمضان کا اور راتیں ماہ رمضان کی راتوں میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مدید کو نازل فرمایا ہے اور یہ رات جو خدر و منزلت کے اعتبار سے اتنی بابرکت ہے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ لیلت الخدر خیر من الف شہر لیلت الخدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے فضیلت کے اعتبار سے اس کی خدر و منزلت کے اعتبار سے اس کے عبادات کے خصوصیت کے اعتبار سے یہ رات کی جو اہمیت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے تو میری بہنوں اسی لئے اس رات کو بڑی ہی مبارک کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ سور دخان کی اس آیت میں کیا فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کتاب کو مبارک رات میں نازل کیا تو مبارک بھی وہی رات ہے کیونکہ میری بہنوں الحمدللہ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ وہ انسانیت جو کہ گمراہی کی وجہ سے شہر مکہ کا وہ حال تھا اس وقت جبکہ نزول خران مجید کی شروعات ہوئی اگر ہم تاریخ کو پڑھتے ہیں تو پتا چلتا ہے ہر طرح کی بہرائیاں ان کے اندر عام ہو چکی تھی کچھ کچھ بندوں میں دین حنیف کی کچھ تعلیمات تو تھی لیکن میری دینی بہنوں ان میں بھی انہوں نے شرک کو ملا لیا تھا اس میں بھی ہر طرح کے گناہوں کے دلدل میں لوگ گرے تھے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ خران مجید میں فرماتے ہیں لوگ جہنم کے دہانے پہ پہنچ چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زمن میں کہ اے میرے امتیوں تمہارے معاملے میں تمہارے بارے میں میری مثال بالکل ایسی ہے جیسے کہ سمجھ جاؤ کہ کوئی لوگ ایسے ہوں ایک آگ کا گڑا ہو اور لوگ اس کے طرف گرنے کے لیے پہنچ چکے پہنچ رہے جا رہے ہیں دوڑے دوڑے اور میں ان کو پکڑ پکڑ کر اس سے کھینٹ کھینٹ کر گھسیٹ گھسیٹ کر پکڑ پکڑ کر ان کو اس جہاں آگ کے گڑے سے بچا رہا ہوں تمہارے لیے میری مثال بالکل ایسی ہے تو کیا بتایا جا رہا کہ وہ اس وقت کے جو حالات تھے میری بہرہ لوگوں کے اندر جو برائیہ آ چکی تھی مکہ موظمہ کا جو حال تھا حالانکہ شہر مکہ ایک ایسا شہر ہے جس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے جب ابراہیم علیہ السلام کے اہل خانہ کے ذریعے سے آباد فرمایا تھا جو کہ ایک پیغمبران وقت کی فیملی خلیل اللہ کی فیملی تھے بی بی حادرہ رضی اللہ تعالیٰ اور اسماعیل علیہ السلام جو کہ کم عمری میں ہی زبی اللہ کے نام سے چنے گئے یعنی کہ باوجود اس کے اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد جو نبوت کا سلسلہ چلایا وہ نبوت کا سلسلہ ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں خائم تو رہا لیکن عساق علیہ السلام کے ذریعے سے جو کہ ملک شام بنی اسرائیل کے پیغمبر رہے اور کثیر تعداد میں وحی پر پیغمبر گزرے عساق علیہ السلام کے بعد یاخب علیہ السلام سے لے کر عساق علیہ السلام تک اور یہاں مکہ ایک ایسا شہر ہے جو آباد تو اللہ تعالیٰ نے نبی کے ذریعے سے فرمایا ہیں بی بی حاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے لیکن میری بہنوں قریبا ڈھائی ہزار سال تک ان میں کوئی پیغمبر نہیں تو جس کا نتیزہ یہ ہوا کہ لوگ جو ہے جو کچھ بھی اسلامی تعلیمات تھی اس زمانے میں ان تک پہنچی تھی ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے دیرے 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 ان کو بھلا چکے تھے حالانکہ وہ یعنی کہ دیگر جو بنی اسرائیل کے انبیاء اکرام کے گزرنے کی وجہ سے وہاں کی جو خون میں وہاں کے جو لوگ تھے خانے کعبہ کو تجارت کے لیے بھی مکہ کو جایا کرتے تھے حج عمروں کے لیے بھی جاتے تھے لیکن یہ لوگوں کے اندر شہر مکہ کے لوگوں کے اندر ہر طرح کی یعنی کہ گناہ اور برائیاں اتنی عام ہو چکی تھی وہ لوگوں نے خانے کعبہ ہی کو ہر طرح کی یعنی کہ شرک سے بھر دیا تھا جسی کے اعتراف انتا اور خود کانے کعبہ میں کئی سارے بتوں کو بٹھا کر اس کی پرستش کرنے لگ جائے تھے اس طرح وہ لوگ گمراہی میں تھے میری بہنوں تو پھر لازم وہ رات جس رات اللہ تعالی نے نزال قرآن مجید کی شروعات فرمائی تو وہ جو جو کہ گناہوں کی حد پہ پہنچے تھے اسی قرآن مجید کی تعلیمات کو پا کر اس قرآن مجید کی رسی کو تھام کر اس قرآن مجید کی روشنی کو پا کر رہنمائی کو پا کر وہ لوگ اپنی برائیوں کو چھوڑ کر حق کی طرف نوٹے وہ لوگ جو کل تک کئی سارے بتوں کے آگے جھکتے تھے آج ایک اللہ کے پرستار بنے کل جو کئی لوگ اپنی بیویاں اگر حاملہ ہوتی تو یہ کہہ جاتے کہ اگر بیٹا ہو تو اس کو زمین پہ رکھنا بیٹی ہو تو اس کو زمین کے اندر دفن کر دینا باپ تو اس کی صورت بھی دیکھنا گوارا نہ کرتا میری عزیز دینی بہنوں ایسے لوگ جب یہ قرآن مجید کے خریب آئے جب یہ قرآن مجید کی تعلیمات کو پایا تو دنیا کے دوسری عورتوں کی خدر کرنے لگے ان کے حقوق کے لیے لڑنے لگے ان کے محافظ بن کے بیٹھے تو الحمدللہ سوچئے یہ رات کتنی مبارک نہیں یہ کتاب کتنی مبارک ہے اس کتاب کے نزول کی وجہ سے یہ رات کی مبارک باتی ہے الحمدللہ تو میری عزیز دینی بہنوں اس طرح اللہ فرماتے لہلتن مبارک بڑی مبارک رات کیونکہ اس رات میں سب سے بڑی چیز قرآن مجید کے نزول کی شروعات تھی تفسیر ابن کثیر میں ہمیں ملتا ہے کہ اللہ تعالی نے اسی رات میں لوح محفوظ سے قرآن مجید کو بیت العزاہ میں نازل فرمایا جہاں سے پھر وقت کی مناسبت کے ساتھ پہلا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اثر پہ نزول قرآن مجید کی شروعات ہوتی ہے سورہ نمبر نائنٹی سکس تیسویں پارے کی سورہ ہے سورہ علق اسی کی اتدائی پانچ آیتوں کے ذریعے سے پھر اس کے بعد جس طرح اللہ تعالی نے مناسب سمجھا دیویس سالوں تک دیویس سالوں تک دیویس سالوں تک دیویس سالوں تک قرآن مجید کے نزول کا سلسلہ چلتے رہا تو میری بہنوں اسی رات تو ہے اللہ تعالی نے نزول قرآن مجید کی روح زمین پر شروعات کی اور آسمان دنیا میں تکمیل اس کے ذریعے سے گمرہ انسانیت کو رہ ہدایت کا رافتہ دیا بھٹکنے والوں کو سرات مستقیم دیا وہ جو کہ ہر طرح کے گناہوں میں ڈوبے تھے ان کو تخوا اور پریزگاری کی تعلیمات تھی میری عزیز دینی بہنوں اسی لیے تو یاد رکھیں آج جو معاشرے کی برائیوں کو دیکھ کر ہمارے دل تڑپتے ہیں اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ آخر یہ برائیاں کیسے ختم ہوں گی کیا کون آئے بھائی ان کو صدھارے اور بارہا ہم یہ کہتے ہیں اللہ کچھ تو کرشما کر دو کہ یہ برائیوں کا خاتمہ ہو معاشرے سے یہ گناہ ہٹ جائے تو میری بہنوں یاد رکھ لیں معاشرے کی اصلاح صرف ایک ہی چیز پر ہے آس سے پندرہ سو سال پہلے دس مبارک کتاب کے ذریعے سے اللہ تعالی نے اس دنیا میں گمرہی کا خاتمہ کیا وہی کتاب خیامت تک ہر طرح کی گمرہیوں کو ختم کرنے والی میری بہنوں اسی لئے تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا اس لاح معاشرہ اس لاح معاشرہ تمہیں منظور ہو اگر تو ہر فرد کو اسلام کی تعلیم دی سبحان ہر فرد کو کیونکہ یہی وہ چیز ہے جس سے میری بہنوں آس سے پندرہ سو سال پہلے لوگوں جاہلوں کے دلوں میں اسلام کا انخلاف پیدا ہوا جو کہ الحمدللہ کیسی یعنی کہ ان کی سیرتیں ان کے اخلاق ان کے اتوار کیسے نکر گئے لوگ ان کو دیکھتے تو اللہ یاد آ جاتے لوگ ان کو دیکھتے تو اسلام کی خوبیوں کو پیسانتے چلتا پھرتا قرآن و حدیث ان کی زندگی ان کی نظروں میں دیکھتا جب صاحب اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعین کو دیکھا جاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو تو کس طرح وہ قرآن مجید سے اور حدیث سے جڑتے کہ کوئی بھی آیت پڑتے تو پہلے اس کو اپنے زندگی میں عمل کے لیت لیتے میری عزیز دینی بہنوں اسی لیے تو دیکھیں مبارک رات اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو بڑی ہی مبارک رات میں نازل فرمایا اور لیلت مبارک بھی وہی رات ہے لیلت الخدر بھی وہی رات ہے لیلت المبارک اور کوئی رات نہیں ہے بلکہ دونوں ایک ہی ہیں اللہ تعالیٰ اس طرح سے اس مقام پر قرآن عظیم کے تعلق سے فرما رہے ہیں کہ اللہ نے اسے بڑا ہی مبارک رات میں نازل کیا اور اللہ آگے کیا فرماتے ہیں یعنی لوگوں کو ہم ڈرانے والے ہیں اسی رات ہم ڈرانے والے ہیں سے مراد کیا ہے کہ اسی سے ڈرانے والے ہیں کیونکہ خرآن مجید میں میری بہنوں جہاں اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے وہی جہنم کے عذابوں کو بھی سنایا گئے تاکہ انسان احساس کریں کہ اگر یہ یہ لوگ ہم اگر اچھی پاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی دینی تعلیمات کو سن رہے ہیں پڑھ رہے ہیں لیکن پڑھ کے کیا کر رہے ہیں بس اس کو صرف محسوس احساس کر رہے ہیں اور چھوڑ دے رہے ہیں کہ ہم نے اتنا پڑھ لیا دیکھو یہاں پہ جنت کا یہ ذکر ہے جنت میں یہ ہوگا جنت میں یہ نعمتیں ہوں گی لیکن اس کے تعلق سے کوشش نہیں کر رہے ہیں تو میری بہنوں اسی طرح اللہ بتا رہے ہیں لوگو دیکھو اگر غفلت میں پڑھے ہو یہ سوچتے ہو کہ ٹھیک ہے چلو سن تو لیا جنت کا کوشش کریں گے زندگی بہت بڑی پڑی ہے وہیں پر جنم کا بھی دکھا کر ڈرائے جارہا اور بتایا جارہا کہ دیکھو غلطیوں کا نتیجہ کیا ہوگا برائیوں میں رہو گے تو نتیجہ کیا ہوگا کیونکہ انسان کی زندگی فانی زندگی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تم کو موت دے کر زندگی دی ہے تو جب سے ہم دنیا میں آئے ہم ختم ہو رہے ہیں ہمارا وقت ختم ہو رہا ہمارا وقت کم ہو رہا اسی لئے تو میری بہنوں سورِ اثر میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں سر تاثر انسان خسارے میں ہے ورنہ اللہ تعالیٰ کیوں بتا رہے ہیں کیونکہ دیکھئے انسان کی بےوقفی کو یہ ختم ہونے والی زندگی پہ برتڑے کی خوشیاں ہیں برتڑے کی زندگی پہ برتڑے کی خوشیاں ہیں دیکھئے احساس ہمارا کہ عمر بڑھ رہی ہے وقت گھٹ رہا ہے اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑے ہو رہے ہیں حالانکہ میری بہنوں ہماری زندگی کا وقت چھوٹا ہوتا جا رہا ہے احساس کرنا چاہیے کہ اگر اسی جگہ پر کوئی اگر ایسے بیمار کے تعلق سے آپ سن لے سوچے فر ایگزمپل بتا رہی ہوں میں آپ کو کہ اگر اس کو ڈاکٹر نے فارٹی ڈیس کا ٹائم دیا ہوگا اور اس بیمار نے ایک دن گزرنے کے بعد اپنے گھر پر ایک بڑا سجشن رکھا اور رکھا سب کو انویٹ کیا اور کہا آ اور مجھے وش کرو کیونکہ میرے چالیس دن میں سے ایک دن ختم ہو گیا اور اب میں ونتیس دن اپنے موت کے خریب ہو چکا ہوں ایک دن کم ہو گیا ٹونٹی ڈیس میں مرنے والا ہوں میری بہنوں ہم سب سب انویٹ کیا جانے والے حیران ہو جائیں یہی سوچیں گے کیا ہو گیا بھئی کہ انہوں پاگل تو نہیں ہو گئے کیا تو بھی ہو گیا چھٹکا لگ گیا شاک لگ گیا کیوں کیونکہ ایسا ان کا وقت کم ہو گیا ابھی انہوں اس جگہ آپ احساس کرتے اس کا بجائے اس کے یہ تو جشن منا رہے ہیں لگتا ہے ان کا دماغ کام نہیں کر رہا تو پھر سوچو میری بہنوں ہمیں کیا کہیں گے ہم اگر ان کے تعلق سے اس بیمار کے تعلق سے یہ کہیں گے اس کے ہاں زندگی کا وقت کم ہے پھر بھی وہ اپنے زندگی کی ختم ہونے والے وقت پہ خوشیہ منائے تو پھر ہمارے لئے کیا کہیں گے کیا اقل مند ہے یا پڑے لکھے ایڈوکیٹڈ اقل مند ہے بے وقوف ہے ہم لوگ کیونکہ میری بہنوں دیکھئے آج سب چیزیں تعلیمات میں لے رہے ہیں لیکن پھر بھی سچائی کو سمجھ کر انجان رہ رہے ہیں اللہ تعالی یہی حساس ڈرارہی ہے اللہ تعالی کیونکہ دنیاوی زندگی ہمیشہ کی نہیں ہے اللہ تعالی کی نافرمانی کرنے والوں کا انجام کیا ہے قرآن مجید میں اللہ نے کئی سارے قوموں کے واقعات سنا ہے میری بہنوں الحمدللہ ہم کو تاکہ ہم سمجھیں احساس کریں اور اپنی زندگی کو بچائیں یہ صرف پڑھنے اور صرف حافظے کو تیز کرنے یا تعلیمات کو یعنی کہ زیادہ زخیرہ بڑھانے کے لیے نہیں ہے کتاب اللہ بلکہ کیوں ہوئے اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں خدللن ناسی بینات یہ ہدایت ہے انسانوں کے لیے ایسی ہدایت ہے من الغد والفرقان جو حق کو حق کی صورت میں دو ٹوک اور باطل کو باطل کی صورت اور اس کے انجام کے ساتھ دو ٹوک بتانے والا کلام قرآن مجید ہے اللہ تعالی نے اس کلام کے نزول کی شروعات کی ماہ رمضان کی قدر کی راتوں میں اور اللہ تعالی فرماتے ہیں بے شک ہم ہی ہیں درانے والے لوگوں کو جو غفلت میں پڑھے ہیں دنیا میں نفع اور نقصان کی حقیقت کو نہیں جانتے دنیا کے پیچھے دوڑتے ہیں اور اسی کامیاب بھی کو سب کچھ سمجھتے ہیں اور آخرت کا حساس نہیں کرتے تو اللہ تعالی فرماتے ہیں ہم ہی ہم اس تیز کا ارادہ کر چکے کہ اب دنیا کی غفلت کو لوگوں کی غفلت کو چنجونے اور ان کو بیدار کریں ان کو ڈرائیں ان کو حساس دلائیں کہ جس تیز کے پیچھے تم لوگ دوڑ رہے ہو وہ صحیح نہیں ہیں بلکہ تمہاری زندگی کا مقصد تو اپنے رب کو راضی کرنا ہے تمہاری زندگی کا مقصد تو اس دنیا سے اپنے آخرت کو چننا ہے اس آخرت کے لے جانے والی نیکیوں کو تیار کرنا ہے تم وہی ایک سفر پہ ہو اور تمہاری منزل موت ہے اس کے بعد کی ہر منزل تم کو اس منزل میں بنائے وے آمال سے گزارنی ہے اور میری بہنوں آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور فیہا یفرخک اللہ امرین حکیم اور فرمایا اسی رات میں ہر مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے اسی رات میں ہر مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے جس کی تفسیر میں میری بہنوں کیونکہ لیلت الخدر کی یہ جو راتیں ہیں اور لیلت الخدر کوئی ایک رات نہیں ہے بلکہ جیسے ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پورا ہی دہا ماہ رمضان کا آخری دہا جیسے کہ امت کی ماہ شہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان مبارک ہے کہ جب رمضان کے آخری دہے کی شروعات ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمر کستے عبادتوں کے لیے اور بھی زیادہ عبادتوں میں مشکول ہو جاتے اس میں اعتقاف بھی ہوتا دن دن بھر روزے کا احتمام راتوں میں اعتقاف ہوتا اور ہر رات کے گزرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دینار ہی صدقہ بھی کیا کر اور میری عزیز دینی بہنو الحمدللہ اور بھی زیادہ عبادتوں میں اور بھی زیادہ مشکول ہو جاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان راتوں کی عبادتوں میں اپنے اہل و عیال کو بھی اپنے ساتھ لیا جاتا جیسے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت طیبہ سے دیکھتے ہیں تو میری عزیز دینی بہنو الحمدللہ آپ دیکھیں کہ فرمایا جاتا ہے کیونکہ یہ وہ راتے ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت مجاہد رحمت اللہ علیہ ابو مالک صحاق اور کئی آئماء سلف سے اسی طرح مروی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالی لیلت الخدر کی رات میں بتفسیر ابن کثیر رحمت اللہ علیہ لوح محفوظ سے لے کر ایک سال کے فیصلے پرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں اللہ تعالی کی طرف سے لوح محفوظ سے لے کر پرشتوں کے حوالے ایک سال کے فیصلے کیے جاتے ہیں لوگوں کے زندگی کے زندگی اور موت کے فیصلے اسی طرح سے رزق کے اور ہر قسم کے اہم امور کے فیصلے کیے جاتے ہیں حالانکہ دیکھیں ہمیں بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ایسے کئی سارے فیصلے شابان کی پندروی کی رات کو ہوتے ہیں نہیں بلکہ اللہ تعالی خوران وزید میں کیا فرماتے ہیں یہاں پر کیا فرمایا اسی رات میں تمام فیصلے کیا جاتے ہیں خاص فیصلے اسی رات میں کیا جاتے ہیں اور تفسیر ابن کثیر میں ہمیں یہ ملتا ہے اللہ علم بس ثواب کہ اس طرح اسی رات میں تمام خاص امور کے فیصلے پرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس سے حکم ہو کر ہر کام اللہ کے حکم سے ہونے والا ہے اللہ ہی کے حکم سے ہرتیز ہوتی ہے میری بہنوں اللہ کے حکم کے بغیر نہ کوئی پتہ کسی درخت سے ٹوٹ کر زمین پر گرتا ہے نہ کوئی بینچ جس کو ہم زمین میں بوتے ہیں وہ کمپلی بن کر نکلتی ہے اور میری عزیز دینی بہنوں ہم میں سے بہت سے یہ کہتے بھی ہیں یہ سننے میں بھی آتا ہے دیکھئے کہ قیامت کے دن پورے کے پورا خدرت اللہ کی ہوگی اور یہ حق بھی ہے کہ اس دن کی پوری خدرت اس دن کا پورا بادشاہت اللہ کی ہوگی لیکن میری بہنوں ساتھ میں آپ کو اس بات کا بھی احساس دلانا چاہوں کہ دنیا میں بھی کوئی چیز نہ ہماری مرضی سے ہو رہی نہ ہمارے پلاننگ پر ہو رہی ہے آپ دیکھئے ہم پلاننگ کچھ اور کرتے ہیں ہوتا کچھ اور ہے جو ہوتا ہے ہم اس کو خبول کر لینا پڑتا ہم کو لیکن پھر بھی ہم یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ دنیا میں بھی ہمارے بس میں بس کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کو اللہ نے رکھی ہے جس کو ہم کر سک رہے ہیں بخیہ تمام امور کو انجام اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے دیا جارہا حالانکہ ہم رات پلاننگ بناتے ہیں کہ صبح ناسٹا میں آج نہ آڑ بجے کرلوں گی لیکن اس دن آپ کو گیارہ بچ جاتے ہیں کبھی آپ سوچتے ہیں کہ نہیں بھئی آج تو مجھے کافی دیر سونا ہے لیکن پجر سے آپ کی آنکھ پلی تو لگتی ہی نہیں کسی دن آپ کہیں گے کہ میں یہ وقت اس کام کے لیے نکل جاؤں گی لیکن آپ کو ایک گھنٹہ لیٹ ہو گیا دیکھئے ایسے باتیں کہ ہم محسوس نہیں کرتے کئی سارے ایسی چیزیں ہم محسوس کرتے ہیں جس میں ایسی باتیں ہوتی ہیں لیکن میری عزیز دینی بہنوں لیکن ہم پھر بھی اللہ تعالیٰ کی خدرت کا حساس نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا ہے اور اس دنیا کو اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے اپنی مرضی سے لے کے چل رہے ہیں نہ ہماری مرضی زمیں پہ چل رہی ہے تو آخرت میں ہماری مرضی کیسے چلے گی بھلا اسی لیے تیاری کریں اپنے آخرت کے لیے اور میری عزیز دینی بہنوں اللہ فرماتے ہیں ہم ہی ہیں رسول بنا کر بھیجنے والے یعنی کہ اللہ کیا فرمائے اللہ تعالیٰ ہی رسولوں کو بھیجتے ہیں کیوں کس لیے میری بہنوں اس لیے کہ لوگوں کو احساس دلائیں تمام انسانیت کو جو کہ دنیا کے پیچھے پڑ گئی ہے ہر طرح کی دنیا داریوں میں ملوث ہو جاتی تھے جب لوگ تو اللہ تعالیٰ رسولوں کو بھیجتے کہ وہ ان کو بیدار کریں احساس دلائیں ان کو جنجوڑیں کہ ان غلطیوں سے توبہ کریں ان کی اصلاح کریں کیونکہ ان کو ایک دن ان کے اللہ کی طرف پلٹنا ہے اللہ کے آگے اپنے عامال کا جواب دہی کرنی ہے تو میری عزیز دینی بہنوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ امور ہیں الحمدللہ جو فرمانِ الٰہی کی طرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتے ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم کل عمر حکیم حکیم کی تفسیر میں حکیم سے مراد وہ فیصلے محکم ہوتے ہیں ان میں کوئی تغیر تبدیل نہیں کر سکتا اللہ کے تمام فیصلے جیسے فرمانِ الٰہی ہے اس کے بعد امرم من اندینا ہمارے ہاں سے ہی حکم ہو کر یعنی جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہی اللہ تعالیٰ جو بھی فیصلہ فرماتے ہیں اسی کے حساب سے ہوتا ہے اور اس کے حکم اس کے علم اور اس کی اجازت کے مطابق ہی ہوتا ہے اور میری عزیز دینی بہنوں اس طرح الحمدللہ یہ وہ رات ہوتی ہے جس رات میں ہمارے زندگی کے معاملات کے بھی خاص امور کے فیصلے کیے جاتے ہیں اور یہ وہ رات ہے میری بہنوں جو بڑی ہی برکت والی رات ہے جس کے تعلق سے قرآنِ مجید میں سورِ خدر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک ہم نے اس کتاب کو لیلت الخدر میں نازل کیا آگے اللہ فرماتے ہیں دوسری آیت میں کیا تم جانتے ہو لیلت الخدر کیا ہے دیکھیں یہ آیت کسی ہے کوشن آیت ہے سوالی آیت ہے یہ جس میں اللہ تعالیٰ اپنے مندوں سے سوال فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں آس سے پندرہ سو سال سے لے کر قیامت تک ہر پڑھنے والا اس آیت سے مخاطب اس آیت کا مخاطب ہے میری بہنوں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا تم جانتے ہو لیلت الخدر کیا ہے اس سے احساس کرو میری بہنوں کہ لیلت الخدر کی اہمیت کو جاننا لیلت الخدر کی فضیلت کو جاننا ہمارے لئے بہت معنی رکھتا ہے بہت اہمیت رکھتا ہے دیکھیں اگر ہم جانیں گے اور اس کی اہمیت کا احساس کریں گے تو ہم اس رات کی عبادت کا ضرور احتمام کریں گے پرناہ تو کیا بات ہے میری بہنوں سوچئے حالانکہ خود ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے لوٹے جو آپ کی زندگی کا آخری سال تھا اس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دخوں کا اعتقاف فرمایا دو خران مجید کا دور فرمایا اور اسی رات لیلت الخدر آپ کو عطا کی گئی اس کی کمپلیٹ تفسیر میں آخری میں ضرور آپ کو دوں گی ابھی تو چلیں ابتدائی چل رہا ہے تو یہاں ہم یہ جانیں کہ ہم تمام یہ پڑھتے ہیں الحمدللہ پھر میری بہنوں آپ بتائیں کہ جو دو دخوں کا اعتقاف کیا صاحبہ دی حالانکہ آپ بتائیں ان کے حالت زندگی کیسی تھی حالانکہ دیکھیں کہ ان کے گھروں میں کھانے کو صحیح نہیں تھا لیکن مال مال تجارت تجارت رمضان ایک کمانہ ہے کیونکہ آج آپ دیکھیں کئی سارے مسلمان وہ غیر جو ماہ رمضان میں لیلت الخدر تو چھوڑو دور کی بات روزوں کا بھی صحیح اعتمام نہیں کرتے بولتے کہ تجارت کا کمانہ ہے اسی لیے بازاروں میں دکانیں کھلی ہیں اور روزے اس لیے نہیں رکھ رہے ہیں گرمی کی شدت زیادہ ہے روزے رکھیں گے تو ہم کیسے کاروبار کریں گے پیسے کمانہ ہے حالانکہ وہ صحابہ جو پیٹ پر پتھر بانتے تھے بھوک سے وہ صحابہ جس کے گھروں میں فاقوں کی قصرت تھی لیکن میری بہنوں اپنے رمضان کو اس طرح یعنی کہ تجارتوں کے پیچھے نہیں گوایا اور ایسا ہی آپ دیکھئے لیلت الخضر کی ایک دلیل آج آپ معاشرے میں دیکھ سکتے کہاں تو جب ہم تاریخ میں حدیث میں پڑھتے ہیں کہ صحابہ نے لیلت الخضر کو پانے کے لیے جب ایک دہا تکمیل ہوا اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا جس حدیث کے راوی ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ نوحے دیکھئے اس حدیث میں ملتا ہے ہم کو کہ ایک دہے کا اتکاف تکمیل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز میں اعلان فرمایا کہ تم میں سے جو ذمہ داریوں سے پاریخ ہو وہ دوبارہ میرے ساتھ اتکاف کی احتمام کر اتکاف کی نیت کرے میری بہنوں صحابہ مسجد نفری بھر گئی لیلت الخضر دکھائی گئی ہے یعنی کہ لیلت الخضر ملنے کی خوشخبری دی گئی ہے تو یہ بتا دس دن سے جس چیز کے لیے عبادت کی جا رہی ہے بتا چل رہا آنے والے دس دنوں میں حالانکہ کوئی ایک تاریخ بھی نہیں مل رہی آنے والے دس دن اور بھی عبادت کرلو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انشاءاللہ نشاندہ ہی ملی ہے انشاءاللہ ملنے کے تاثر تے تو کہاں تو مسجد نفری ایک دس دن سے صحابہ سے جو بھری تھی اور بھی زیادہ تعداد بڑھ گئی تو بتائیں میری بہنوں آج ہمارا معاملہ کیسا ہوتا حالانکہ ما شاءاللہ آج بیس دن سے ہم رمضان کی عبادتوں میں مشغول ہیں کہاں تو میری بہنوں ماہ رمضان کی سال پیامت پر تو دل بڑے بے قرار تھے ہم سب کو بڑا ہی انتظار تھا ایک وجہ یہ بھی تھی کیونکہ دو سال سے لاکڈون میں رمضان چل رہا تھا اسی لئے ہم اس سال بہت اشتیاخ میں بہت شوق میں تھے بہت جستجوں میں تھے کہ رمضان کی شروعات ہوگی نا رمضان آئے گا اس بار تو ہم ایسے عبادت کریں گے ہم ایسے تجارت کریں گے جو جو بھی حدیث جس کی بھی جو پلاننگ چل رہے تھے عبادتوں کے لئے بھی زوق شوق بڑھ بڑھ کے ہم قصہ لینے کا اور اللہ تعالیٰ سے بہت دعائیں ہو رہی تھی کیونکہ ایک تو یہ بھی رہا میری بہنوں بچاسوں وہ مسلمان ہمارے عزیزوں خربہ ہمارے دوست احباب جو کہ آج سے تین سال پہلے ہمارے ساتھ تھے لیکن پچھلے سال رمضان میں ایسے اس کرونا اس وبا کا شکار ہوئے ویسے تو اللہ موت اللہ تعالیٰ کی طرف سے برحق ہے لیکن میری بہنوں کئی کئی گھروں میں تو ایک ایک ساتھ گھر گھر کے لوگ کئی کئی چار چار چھے سے لوگ انتخال کر گئے ہم نے سوچا بھی نہ تھو گا ایسے ہمارا ساتھ چھوڑ گئے اور اس دنوں کی ایک سچائی میں آپ کو بتا رہی ہوں میری بہنوں ایک لمحہ پچھلے سال رمضان کے دن یاد کیجئے تو شاید کہ ہم یاد کرنا بھی پسند نہیں کریں گے گمارہ نہیں کریں گے ہم اللہ کی پنہ مانگیں گے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ حفاظت کرنا ویسے دن ہماری زندگی میں کبھی نہیں لانا بے شک ہماری بھی دلی دعا ہے اللہ ایسے دن کبھی نہ لانا میرے مولا خملاک آپ کے خطاکار گناہگار بنتے ہیں لیکن اللہ 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 معاف کرنے والے ہیں معافی کو پسند کرتے ہیں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنا میرے مولا لیکن ایسی آزمائشیں ہماری زندگی میں پھر کبھی نہ لانا جو حال کے پیدلے سال کا رمضان ہم نے بزارا بہت ہی میری بہن و دشوار کن تو اس سال کیا تھا ہم بہت بے چہن تھے کیونکہ پھلے سال ہم میں سے کئی یہ سوچے کہ شاید ہم بھی جیتے کی نہیں کی ایسے ہمارے زندگیوں کی حالات چلی تھی کچھ میں اپنا بھی تجربہ یہاں بتا رہی ہوں میری بہنوں ہمارے گھروں میں جو لوگ متاثر تھے کوئی گھر ایسا نہیں چھوٹا تھا پورے دنیا میں یہ بیماری نے اتنا پریشان کر کے رکھا تھا ہم جو خریب ہے دور ہے ایک دوسرے سے ملنے کی امیدیں چھوڑ چکے تھے تمستے سے نہ معلوم کیا ہے کس وقت ہمارا معاملہ کیا ہوگا یا ہمارے کسی عزیز کے پاس سے ہمارے پاس کیا خبر آئے گی کون بھی بھشتا تو دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی تھی ہماری ایسے ہم نے گزارا تھا وقت اور ایسے ہی ہمارا حیبت زدہ رمضان گزرا اور رمضان کے بعد ہی یا رمضان میں ہی بہت زیادہ حالات کی پریشانی تھی اس کے بعد الحمدللہ حاضر من فضل ربی جب یہ وبا کا خاتمہ ہوا دھیرے 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 اور ہماری زندگیاں بحال ہونے لگی اور پھر ہم رمضان کے خریب پہنچے تو دل اتنا بے خرار تھا کہ الحمدللہ الحمدللہ اس بار رمضان آئے گا تو دیکھو ہم ایسی عبادت کریں گے ایسی عبادت کریں گے لیکن میری بہنوں دیکھئے آج پھر زندگی کا وہی معمول ہے ابتدائی دس دن سراوی میں جگہ نہ ملتی تھی لوگ پائیدان کے خریب پہنچ جاتے اور لوٹ کر آ جاتے درمیانی دس دن کیسے گزرے کہ کبھی کبھی تو دو سے تین صفحے تین سے چوتھی صفحے پیچھے کے حصے تو خالی ہی رہ گئے اور اب تو لیلت الخضر کا دہا ہے سب کی بھاگ دور اور سوچ و فکر ہوتی ہے کہ عید کے کپڑے خریدنا ہے اب تو دن تو دن راتیں بھی بازاروں میں خوبصورت اور رنگیر نظر آتی ہیں چمچماتی نظر آتی ہیں اور لوگ دوڑ دوڑ کے بازاروں کو جا رہے ہیں افطار پروگرام بازار میں چل رہا ہے میری بہنوں بتائیے اسی لئے تو اللہ تعالی ہم سے سوال کرتے ہیں وَمَا عَدْرَاكَمَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ اور حقیقت کہوں میری بہنوں آج حقیقت میں ہم کو نہیں پتا لیلت الخضر کیا لیلت الخضر کی اہمیت کا حساس ہوتا تو آج ہم بازاروں میں نہیں ملتے آج علماء کے اتنے خدبات علماء اکرام کے اتنے بیانات حالانکہ ایسے نہیں ہے کہ آج ہم نہیں جا رہے ہیں جہاں کہیں بھی محفل کو دیکھئے سو کے لوگ ہیں بھر بھر کے نکل رہے ہیں لیکن اس کے بعد ہی آپ دیکھئے سب کے سب برخے اور ٹوپیاں بازار میں نظر آتے ہیں پھر وہی تجارتوں کا واملہ ہے حالانکہ لیلت الخضر کی رات کی اہمیت کے ہونی سہیے تھی کہ ہمارے گھر ہماری مسجد آباد ہوتی بازار ویران ہوتی ہم پرمیشن لے کے دکانوں کو بند کر دیتے پرمیشن لے کے کھلی دکھنے آنس ہم پرمیشن مل گیا تو بہت خوش ہوئے پتا ہے آپ کو کہ اس سال جو ہے نا پرمیشن مل گیا ہم لوگوں کو راتوں کو بھی بازاروں کو کھلا رکھنے کا یہ کوئی قابل تحسین بات ہے ہمارے لیے ہمارے لیے تو بازار یہ وقت یہ وہ وقت تھا جو ہمارے گھر ہمارے مسلے ہماری عبادت گاہیں آباد ہوتی یہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کیونکہ یہ ہے عبادت لیلت الخضر کی تلاش کا وقت لیلت الخضر کوئی ایک رات میں نہیں ہے لیلت الخضر نہ ہم اپنی طرف سے بنا لیں ایک رات میں ہے ایک وہ وقت ہے کہ لوگوں کو تعلیمات کی کمی تھی تو صرف ستائیس کو پکڑیتے آج بے شک میں یہ کہوں تعلیمات کی ترقی سب کو پتا ہے اور سب یہ کہتے ہیں کہ نینے بھئی پانچ تاخ راتیں ہیں ان میں سے کوئی ایک رات میں لیلت الخضر ہے لیکن میری بہنوں اپنی مرضی والی رات باہر جاتے وقت ہم بولتے ہیں نینے آج کی رات تو نہیں ہو سکتی وہ آج کی رات میں تجارت کر لے کے آتی ہوں آج کی رات نہیں ہو سکتی میں کوئی یقین ہے وہ آنے والی راتی چھو سکتی نے تمہیں جگلی سو رات ہو سکتی اب آج کی رات جانا ضروری چھنا دی میرے کو اور میری عزیز دینی بہنوں رات کی اہمیت کو ہم کیا سمجھے میری بہنوں اسی لئے تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ وما دراک ما لیلت الخضر کیا تم جانتے ہو لیلت الخضر کیا ہے اگر تم جانوگے تو لیلت الخضر کی رات کی اہمیت کا احساس رکھو گے تو میری عزیز دینی بہنوں لیلت الخضر کی رات کی اہمیت کا احساس دیکھی آپ صاحب اکرام رضی اللہ تعالیٰ نو اجمعین کی زندگی سے لیتی ہے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں پچھلی اخوام کے تذکرے سنائے اور ان باتوں کو صاحبہ کو تک پہنچایا اللہ تعالیٰ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب انہوں نے یہ سنا کہ پچھلے خوموں کے جو لوگ تھے ان کی عمریں لام بھی لام بھی ہوتی تھی جیسے کہ نو علیہ السلام ہم بھی سنتے نا قرآن میں ان واقعات پہ خود ہم بھی پڑھتے ہیں تو کئی کتنی عمر تھی نو علیہ السلام کے تعلق سے کیا سنتے ان کی دعوت کا ہی کام جو چلا وہ خریباً ساڑھے نو سو سال تک ابتدائی مرحلہ چلا پھر کشتی میں سوار ہونا پھر کشتی والوں کا یعنی کہ ابتدائی پھر زندگیوں کا ابتدائی ہونا تو بتائیں آپ ان کی عمر کتنی لام بھی تھی ہوگی اسی طرح آدم علیہ السلام ایک ہزار سال ابراہیم علیہ السلام آپ کو اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش 87 years اور تفسیر میں ابن کسیر رحمت اللہ علیہ تفسیر انبیاء اکرام میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ قریباً یعنی کہ دو سو سال کی عمر ابراہیم علیہ السلام نے بھی پائی تھی الحمدللہ اللہ تعالی الفاظ کی زیادتی کو پورا معاف کرے کمی کو پورا فرمائے الحمدللہ تو اتنی لام بھی لام بھی عمروں کے جو تذکرے سنیں تو میری بہن و صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدمت میں ایک مرتبہ یہ فرما کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پہلے کے لوگ جو خومیں گزری ہیں ان کی عمریں لام بھی لام بھی ہوا کرتی تھی تو کل خیامت کے دن جب یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھیں گے تو پھر ان کی لام بھی لام بھی عمریں تو لام بھی عمر ہونے کی وجہ سے ان کی عبادتیں بھی بہت زیادہ ہوگی تو کل خیامت کے دن اٹھیں گے تو ہماری کیونکہ ایک تو عمریں مختصر ہے ہماری دیکھا وقت کی رفتار بھی تیز ہیں عمریں بھی بڑی مختصر ہے نا تو یہ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہماری عبادتیں تو کم رہیں گی کیونکہ ہماری عمریں کم ہیں پھر دنیا اس وقت کا حال بھی یہ تھا میری بہنوں عمروں کے کئی حصے تو جو ہیں دنیا زمانے جہالیت میں گزر چکے تھے اس کے بعد توحید کی طرف آئے لیکن اب احساس ہرا کہ اللہ ہماری اتنی چھوٹی چھوٹی عمریں اور ہم سے پہلے کے لوگ کل خیامت کے دن اٹھیں گے تو اتنے لے کیا لے کے اٹھیں گے دیکھیں آدھی یہ چیزیں ہم کب سوچتے کسی کی دولت کو دیکھ کے سوچتے کسی کی خوبصورتی کو دیکھ کے سوچتے کسی کی اولاد کو دیکھ کر سوچتے ہیں کسی کے گھربار گاڑیاں ازباب زیورات جب سوچتے اللہ ان کو نکھی آہے دیکھو اور ہمارا حال دیکھیا لیکن میری عزیز دینی بہنوں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالی نے ہمیں یعنی کہ جس چیز کا احساس دلایا احساس کرے صاحبہ کس چیز کو سوچتے تھے ان کی عمروں کو لے کر وہ سوچے کہ ان کی عبادتیں زیادہ ہوگی الحمدللہ میری بہنوں تبی تو اللہ تعالی نے اس صورت کے نزول کے ساتھ اس لیلت الخدر کی برکت کو احساس دلاتے ہوئے یہ تسلی اور یہ بڑی نعمت کا ان کو احساس دلایا کہ اے امت محمد یا تمہاری عمریں چھوٹی ہیں لیکن تمہارے پاس ہر سال ایک ایسی رات آتی ہے جو کہ لیلت الخدر خیر من الف شہر ہزار مہینوں سے بہتر ہے اس رات کی عبادت کی برکت اتنی ہے ایک ہزار مہینے اگر حساب کرا جائے تو ملتا ہے ہم کو حریباً ترہاسی یا چوراسی سال چھے مہینے کچھ دن اگر ہم مہینے اور دنوں کو نکال بھی دیں تو ایٹی تری یا ایٹی فور ایئرز کی عمر ایک ہی رات میں اتنی عبادت شاید کے آت کے زمانے میں ایک انسان کا اتنا لامہ جینا بھی ممکن نہیں ہوگا میری بہنوں کیونکہ آج کل ہم کیا دیت سوچ رہی کیا سن رہے ہیں کہیں اگر کسی کا انتخال ہوا ہم فوراں پشتے کیا عمر تھی اگر کسی نے کہہ دیا ستر پچھتر سال کے تھے تو اکثر ہم بولتے دیکھیں ماشاءاللہ اچھے جی لیے ابھی کیا ہے الحمدللہ اچھے دگی گزارے انہوں نے ایسے کہہ دیتے ہیں کیونکہ آج انسان کی سوچ بھی نہیں رہی کہ اسی سو سال کے لوگوں کو ہم دیکھیں گے تو سوچئے ایک ہی رات میں ایٹی تری یرز کی برکت میری بہنوں عبادت میں الحمدللہ تو پھر کیا یہ سوال احساس نہیں دلا رہا ہم کو کیا تم جانتے ہو لیلت الخدر کیا ہے اور پوچھو اپنے ضمیروں سے کیا ہم جانتے ہیں لیلت الخدر کیا ہے اگر ہم جانتے میری بہنوں احساس رکھتے ہم دلوں سے احساس رکھتے ہم مارے ضمیر احساس رکھتے اس رات کا تو میری بہنوں ہم ان راتوں کو یعنی کہ اس طرح برباد کرنے کے لیے بازاروں کی زینب نہ بھمتے شاپنگوں کے لیے گھروں سے نہ نکلتے وقت کو زائیں نہ کرتے یا اپنی طرف سے کوئی ایک بھی مخرر نہیں کر لیتے یا اگر پڑھ رہے ہیں پانچ ہے لیکن ہر رات آپ کو دیکھئے بازاروں میں نظر آ رہے ہیں آدھی رات تو ایسے ہی چلے جاتے کوئی تو کیا کرتے سن جاتے مغرب کے بعد ہم دیکھنے بھی کیوشش نہیں کرتے کہ آخر یہ رات کی جو اتنی برکت ہے اس بارکت کو پانے کے لیے ہم کو کیا عبادت کرنا ہے ہم کو کس طرح جستجو کرنی چاہیے میری عزیز دینی بہنوں صرف ہم سن لیتے بیانات ایک دوسرے کو فاروٹ کر لیتے واہ واہ کہ لیتے پھر جو معمول ہے وہ تو برابر چلتا ہے خصوص میری بہنوں اللہ تعالی ہم پر رحم کرے اور دیکھئے اپنے اللہ کی طرف پلٹیے ابھی تو توبہ کیتی ہے ان چیزوں سے وقت کی خدر کیتی ہے میری بہنوں اور احساس کریے بازاروں کو تجارتوں کو چھوڑیے زندگی کے سال کے گیارہ مہینے بھی ہم یہی کر رہے ہیں یا تو وقت پکوانوں کھانوں پٹی پاٹی کٹی پاٹیوں میں جا رہا یا گھنٹوں دعوتوں میں میک اپوں میں چلے جا رہا یا نہیں تو آپ دیکھئے ہمارے لیے وقت بازاروں میں تجارتوں میں نکل رہا ہے اگر اتنا بابرکت مہنہ جس کو الحمدللہ اتنی اہمیت کے ساتھ ہم کو حساس دلاتے ہوئے دیا گیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیلت الخدر خیر من الفشغر یہ رات تمہارے لیے ہزار مہینوں سے پہتا ہے اتنی بڑی برکت لے کر آ رہی ہے اور ہم اس کو چھوڑ کر دنیا داری میں مجبول ہوگے تو کیا ہم اس کا حساس ترک رہی کیا ہم نے اس کی صحیح خدر کی میری بہنوں اور یہ نہ ہو میری بہنوں کہ کل خیامت کے جن صرف پشتانہ پڑے عمروں کو ہم بھی پا رہے ہیں آگے والے بھی توچئے کل دیکھیں گے ہمارے ہاں بھی یہ راتیں آتی تھی لیکن ہم خدر کرنے والوں میں سے نہ تھے اگر خدر کرتے کاش تو ہم لوگ بھی اس کی ورکتوں کو پاتے تو سوچو اس دن پہ پانے کے سوا کچھ رہے گا کیونکہ دنیاوی زندگی تو ہمیشہ کی نہیں ہے تو میری بہنوں اسی لئے حساس کرئے خدر کیجئے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ یہ رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے اور اس رات کی فضیلت یہ ہے اترتے ہیں فرشتے روحو کے ساتھ جبریل علیہ السلام بھی اس رات میں روح زمین پر اترتے ہیں بِعِذْنِ رَبِّهِمْ اللہ کے حکم سے مِنْ قُلِّ عَمْرِ عَمْرِ قَثِیرِ کے ساتھ اترتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیلت الخدر کی اس رات کو فرشتے روح زمین پر ایسے بکھڑ جاتے ہیں جیسے کہ ریت کی کنکریاں بھی کھڑ جاتے ہیں الحمدللہ اسی لئے میری بہنوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحبہ کو اس رات کی اہمیت کا بہت ہی احساس کلایا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور میری بہنوں اس زمن میں آئیے ایک حدیث میں آپ کے آگے رکھوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان مبارک کو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس حدیث کو امام احمد رحمت اللہ علیہ نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا فرماتے ہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ جب رمضان کا مہنہ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے مخاطبت کی اور ہم کو یعنی کہ یہ تعلیم دی ہم کو یہ فرمایا ہم سے مخاطب ہو کر اللہ کی حمد و سنا بیان کی پھر یہ فرمایا قد جاکم شہر رمضان یقیناً آیا آ رہا ہے تمہارے پاس آیا ہے تمہارے پاس رمضان کا مہنہ شہر مبارک ایک مبارک مہنہ اور فرمایا جس کے رات دن میں برکت ہے میری بہنوں ہر عبادت میں برکت اور فرمایا افترز اللہ علیکم سیاما فرض کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے کو تم پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا تفتہو فیہی ابواب الجنہ کھول دیا جاتے ہیں جنت کے تمام دروازے اس راہ مہینے میں وَتُغْلَقُ فِيهِ ابواب الجہیم اور جہانم کے دروازے بند کر دیا جاتے ہیں اور فرمایا وَتُغَلْنُ فِيهِ الشَّيَاتِينُ اور شیعتین کو خید کر دیا جاتا ہے فِيهِ لَيْلَةٌ قَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهَر اور اس مہینے میں ایک راتہ اسی آتی ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے مَنْ هُرِمَ خَيْرَحَا فَقَدْ غُرِمَا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس رات سے محروم وہ ہر بھلائی سے محروم رمضان کی تمام بھلائیوں سے محروم جو اس رات سے محروم اور اس حدیث کو امام نسائی نے بھی روایت کیا ہے تفسیر ابنِ قصیر سورِ قدر کی تفسیر میں میری عزیز دینی بہنوں اسی حدیث کو اور ایک جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیکن اس میں الفاظ کی یہ زیادتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کے بعد کہ یعنی کہ جو اس رات سے محروم وہ ہر بھلائی سے محروم الفاظ آگے یہ ملتے ہیں ہم کو کہ اس رات کی بھلائی سے وہی محروم ہوتے ہیں جو بدنصیب ہے دیکھا بدنصیب یہ نہیں ہے کہ ہم عید کو نئے کپڑے نہیں پہن رہے ہیں اچھے اچھے شاپنگاں نہیں کر رہے ہیں بدنصیب یہ نہیں ہے کہ ہم نے پیسٹی بریانیاں اچھے اچھے دہی بڑے حریص فلاں ہوتل کا یہ نہیں کھایا یہ نہیں کھایا جو آج انسان کی سونچ ہوتی ہے کہتے ہماری بھی کوئی خسمت ہے رمضان گزر گیا لیکن ایک برتبہ نہ میں یہ فلاں ہوتل کی حریص نہیں کھائی میری بھی کوئی خسمت ہے فلاں جگہ کبھی آپ نے شاپنگ کنے لے گئے آپ میری بھی کوئی خسمت ہے دیکھو چار چار جوڑے کپڑے خرید رہے ہیں میری بھی تو خسمت ہی پھٹی نہیں ہے کہ میں کوئی دل بولے سے شاپنگ ہی نہیں ہوتی یہ ہم سوچتے ہیں میری بہنوں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں بدنصیب وہ مسلمان ہیں جو رمضان کو پاتے ہیں لیکن لیلت الخدر سے محروم ہے لیلت الخدر کو نہیں پاتے تو میری بہنوں یہ لیلت الخدر کو ہم کو کیا کرنا ہے یا بازاروں میں لیلت الخدر کی فضیلت ملے گی ہم کو کیا بتائیے بیکار بستروں میں تکیوں پر سر رکھ کے لیلت الخدر کی فضیلت ملے گی میری بہنوں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج رہے ہیں فرشتوں سے ہماری خبر جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے پاس کہ کون بندے اس رات میں عبادت میں مشکول ہوں گے اس طرح سے بندے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں اللہ کی رحمت سے فرشتے کثیر فرشتے بکڑ جاتے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں میری بہنوں سوچئے تو ایک مرتبہ کہ ہم معاملی سی ایک مثال دوں میں آپ کو کہ اگر ہم میں سے کوئی اپنے ایک پانس سال کے بچے کو یہ کہتے ہوئے کہ بیٹا میں ابھی میری سہلی کے پاس جا کر آؤں گی آپ لوگ جو ہے نا ہومورگ کرتے رہیے ہم لوگ جو ہیں ہومورگ دے کر ان کو چلے جاتے ہیں کوئی بھی کام دے کر جا رہے ہیں ذمہ داری دے کر جا رہے ہیں کہ آپ یہ ذمہ داری کو پورا کرنا ہم ابھی جو ہے نا آنٹی کے پاس جا کر آ جائیں گے لیکن میری بہنوں جب آپ آئے لوٹ کر تو دیکھا آپ کے بیٹے نے اس ذمہ داری کو چھوڑ کر کھیل کود میں وقت لگا لیا ریموٹ لے لے کے بیٹھ گئے ٹی وی کے سیریل ہاں دیکھ رہی ہیں یا نہیں تو گیمز کھیلتے بیٹھ گئے یا نہیں تو اپنے دوستوں سے بات سیدھ کر رہے ہیں فون پہ یا اس طرح کوئی بھی مشغولیت میں لگے جو کام آپ دے اس کو نہیں کرے اب آپ بتائیے آپ کو آ کر دیکھنے پر کیسے قصص ہوگا تکلیف ہوگی سزا دیں گے یا ان کو شاباشی دیں گے کیا کریں گے بتائیں تو لازم ہے آپ یہی کہیں گے کہ ہم تو ان کو سزا دیں گے کیونکہ جو ذمہ داری دی گئی تھی جو کام ان کے لئے اہم تھا وہ نہیں کیا اور پھر میری بہنوں سوچئے ہمارے لئے اللہ تعالی نے جو اس رات میں یہ برکتیں رکھی ہے اس لیے کہ ہم اپنے رب سے جڑیں اس لیے کہ ہم اپنے گناہوں کی مغفرت کرالیں اللہ سے اس لیے کہ ہم اللہ تعالی اکفر اللہ کو راضی کرلے یہ وہ رات تھے میری بہنوں ماہ رمضان کی ہر رات جہنمی جہنم سے آزاد کیے جاتا لیلت الخدر کی راتیں کسرت عبادت اور دعاوں کی راتیں اور ہم کر کیا رہے ہیں عزیزو اب اس غفلت سے بیدار ہوئی اپنے آپ کو اپنے اللہ سے چھوڑیے اپنے آپ کو اپنے عبادتوں سے چھوڑیے خدر کیجئے اس رات کی کہ اللہ تعالی نے ہم کو صحیح تعافیت کے ساتھ یہ رات عطا کی بچاسوں مسلمانوں کو دیکھو دواخانوں میں پریشان ہے بچاسوں کو دیکھو گھروں کے حالات سے پریشان ہے آج اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ اللہ نے ہم کو صحت تندرست دی اللہ نے ہم کو دلی سکوت دیا اللہ نے ہم کو ہر طرح کی رحمتوں سے نوازا تو اس کی شکر گزاری میں اس کے خریب ہوتے بجائے اس کے ذرا زندگیوں میں راحت ہے تو ہم اللہ کو چھوڑ کر بازاروں کی طرف دوڑنے لگے کہ یہ اس رات کی خدر ہے میری بہن اسی لئے احساس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی لئے فرمایا کہ تم میں سے بدنصیب ہی اس رات سے محروم رکھا جائے گا اور میری عزیز دینی بہنوں اور الحمدللہ یہاں پر بھی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے کل امر حکیم ہر کام کے سر انجام دینے کو یعنی اللہ تعالیٰ جو خصوصی امور فرشتوں سے روانہ فرماتے ہیں پرشتے اپنے سردار جبریل علیہ السلام کے طرح روح زمین پر آتے ہیں اور انہوں امور کو انجام دیتے ہیں الحمدللہ میری عزیز دینی بہنوں اسی لئے ہم کو چاہیے کہ اس رات کا احتمام کریں اور اس رات کا احساس رکھتے ہوئے جیسے کہ اس حدیث میں آپ دیکھیں بخاری اور مسلم کی حدیث ہے لیلت الخدر ایک رات میں نہیں ہے بلکہ لیلت الخدر کی تلاش کرنی ہے ہم کو ماہ رمضان کے آخری دہے میں آئیے اس زمن میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے ہم پڑھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں پہلے عشرے کا اعتقاف فرمایا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہاں تک کہ تلاش لیلت الخدر فرمائی صحابہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباہ فرمایا اعتقاف کیا اور تلاش لیلت الخدر فرمائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جس چیز کی تلاش ہے وہ تو آگے ہے جبریل علیہ وسلم نے آ کر فرمایا کہ جبریل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز کی آپ تلاش کر رہے ہیں وہ نہیں ہے بلکہ آگے دہے میں وہ چیز ہے تو میری بہن ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیانی دہے کا اعتقاف کیا اور پھر وہی معاملہ یعنی کہ صحبہ نے بھی آپ کا اعتباہ کیا جب یہ پتا چلا کہ آگے آپ کو لیلت الخدر کی کچھ قبری مل رہی ہے صحبہ بھی آپ کے ساتھ ہو لیے یہاں تک کہ اور ایک دہا تکمیل ہوا حدیث میں آتا ہے یعنی کہ وہ ایک دہا بھی تکمیل ہو گیا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہ بیسوہ رمضان گزر چکا فجر کی نماز کا وقت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر میں اعلان فرمایا صحبہ سے مقاتب ہو کر تب بعد فجر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا جس نے میرے ساتھ اعتقاف کیا تھا وہ پھر لوٹ آئے میں نے لیلت الخدر کو دیکھا ہے پھر مگر میں بھلا دیا گیا یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے آگے دہے میں لیلت الخدر کو دیکھا ہے کتنے شانیاں دیکھی ہے لیکن میں بھلا دیا گیا تو لہٰذا ہم کو چاہیے کہ جس نے میرے ساتھ اعتقاف کیا پھر لوٹ آؤ پھر میرے ساتھ اعتقاف کرو میری بہنوں صحبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ گئے یہاں تک کہ میری بہنوں آخری اکشرے کی تاخ راتوں میں یعنی کہ نبی اس حدیث کو تفسیری طور پر ہمیں ایسے ملتا ہے کہ پھر ایک ایک کر کے راتیں گزرنے لگی یہاں تک کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک ایک کر کے راتیں گزر گئے یہاں تک کہ آخری رمضان کی راتیں آن گئی اٹھائیسوہ روزہ انتیسوی رات لیکن ابھی تلق کوئی لیلت الخدر کی نشاندہ ہی نہیں کی گئی جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا کہ لیلت الخدر مجھے دکھائی گئی ہے لیکن اس کے تعلق سے کچھ ابھی اعلان نہیں ہوا کہ ہم نے لیلت الخدر کو پا لیا یہاں تک کہ ایک رات باخی رہی سمجھئے آخری رات ہے اور صحابہ فرماتے ہیں راوی رضی اللہ عنہ کہ اس رات اچانک ایک بیک مدینے کا آسمان بادلوں سے گھر گیا پھر یعنی کہ چوردار برسات ہونے لگی اتنی تیز برسات ہوئی کہ دیکھتے دیکھتے مسجد نبوی کی چھٹ پکنے لگی کیونکہ میری بہنوں مسجد نبوی کی چھٹ اس وقت خجور کی تہنیوں اور پتوں سے ڈھکی تھی شاخوں اور پتوں سے تھی ایسی پختہ چھٹ نہیں تھی آج کی طرح اور اسی میں نمازیں ادا کی جاتی تھی کچھی مٹی اور پتھروں سے جو ہے نا مسجد نبوی کی دیواریں بنی ہوئی تھی اس طرح سے جیسا الحمدللہ اس وقت یعنی کہ حالات جیسے تھے اس کے حساب سے تو چھٹ پکنے لگی یہاں تک کہ مسجد نبوی کی فرچ ہو گئے وہ گیلی ہو گئی پانی ٹپک تک کے اور اس کے بعد بادل ایک بائک چھڑ گئے آسمان صاف ہو گیا صحابہ فرماتے ہیں یہاں تک کہ صبح کا یعنی کہ فجر کا وقت ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ کو ساتھ یعنی کہ فجر کی نماز جو ہمیشہ پڑی جاتی ہے سہر وغیرہ کے بعد یعنی کہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی گئی اور تکمیل نماز ہونے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ پھیرا اور صحابہ کی طرف بیٹھے جیسے کہ عام طور پر ہم خواتین ہیں ہم اس واقعے کو نہیں دیکھتے لیکن امام لوگ جو ہوتے نا مسجدوں میں وہ لوگ جب نماز پڑھاتے جماعت کی کوئی بھی نماز تو جماعت کی نماز پڑھانے کے بعد رائٹ سیٹ سے ایسا پلٹ کے مسلیوں کی طرف بیٹھتے اور تکبیر بلند کرتے پرز نماز کے بعد اور تین مرتبہ استغفراللہ 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 کہتے پھر اللہم مانت السلام منک السلام اس کے بعد نماز کے بعد جو اسکار ہے وہ اسکار پڑھے جاتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحبہ کی طرف رخ پیرا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تو صاحبہ نے کیا دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہشانی مبارک اور ناک پر کچھ مٹی کا نشان ہے تو صاحبہ نے فرمایا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جان آپ پر خربان ہو آپ کی پہشانی اور ناک پر تو مٹی کا نشان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو میں نے دیکھا تھا یہی تو مجھے نشانی بتائی گئی تھی کہ جس رات ہم کو لیلت الخدر ملے گی اس کی فجر ہم کیچڑ میں مٹی میں سزدہ کریں گے تو رات اللہ نے پورا انتظام فرما دیا میری پہنوں بادل گھر گھر کے آئے اور بانی برسائے اور اپنا کام پورا کر گئے فرش کو گیلا کیا اور مٹی یعنی کچھا کر کے چلے گئے گیلا کر کے چلے تھم گئے بادل اور پھر فجر مٹی میں نماز عطا کی گئی اور اس کی نشانی دکھائی گئی صحابہ بہت خوش ہوئے اور میری بہنوں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس طرح ہر رات ہم کو اب لیلت الخدر ہمارے لئے کیسے رہے گی یہاں سے اب بخیا پورا کیونکہ میری بہنوں یہ سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلت الخدر عطا فرمائی گئی تو صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جان خربان ہو اور ہم کو ہر سال کیا لیلت الخدر ایسے ہی پانا گئے یعنی کہ ایک یہ رات خاص ہو گئی کیا ہمارے لئے اب اسی رات میں کیا ہم کو لیلت الخدر بھی لے گی تب ہی حدیث میں آگے آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے فرمایا آپ لوگ چلیں آپ لوگوں کو اس کے تعلق سے بتایا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کے ساتھ ہو لیے کہ آگے چلیں اور اس تبوترے پر تشریف فرما ہوں جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیگر اوقات صحابہ کے مسئلے مسائل کو حل فرماتے اور درس و تدریس کے لیے تشریف فرما ہوا کرتے تو وہاں پر پہنچے تو میری بہنوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے دو بدو کسی بات میں جھگڑ پڑے تو ان دونوں کے جھگڑے کو سلجھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگ چلیں میں ان کے جھگڑے کو سلجھا کر وہاں پہنچتا ہوں صحابہ وہاں پہنچے اور انتظار میں ہیں یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جھگڑے کو سلجھایا اور صحابہ کے درمیان تشریف فرما ہوئے فرمایا ہے صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم کو لیلت الخدر کے تعلق سے تاریخ بتانے والے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تب یہ فرمایا لو میں تو اس بات کو بھول ہی گیا اور ان کے جھگڑے نے اس بات کو بھولا دیا کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے جھگڑے نے مجھے اس بات تو اس تاریخ کو بھولا دیا لیکن ساتھی الفاظ حدیث میں ملتے ہیں میری بہنوں اللہ تعالیٰ الفاظ کی زیادتی کو معاف فرمایا کمی کو پورا فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خسم الزات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے محمد نہیں بھولتے کسی چیز کو جب تک کہ محمد کے رب نہ بھولا دے سبحان اللہ کیا فرمایا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھولتے کسی چیز کو جو اللہ نے بھولا دے تو میری بہنوں جو بھی بھلایا گیا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور حکمت تھا کس لیے بھلایا گیا تاکہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ جس طرح ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو تلاش کیا کیا آگے امت کو اتنا آسانی سے نعمت مل جائے گی اتنی بڑی فضیلت میری بہنوں سوچئے دنیا میں کوئی بھی بڑی چیز آپ کو کیا اتنی آسانی سے ملتی ہے کوئی بھی قیمتی چیز کیا اتنی آسانی سے ملے گی کہ لیلت الخدر جو خیر من الف شہر ہے کہ اللہ ہمیں ایسے دے دیں گے میری بہنوں جس کے لیے ہمارے اصلاف نے اتنی محنت کی ہم کو ایسے ہی کل جائے گا ہم کو بھی تو اس کے لیے محنت کرنا ہے نا بے شک انہوں نے جتنی کی اتنی تو اللہ ہم سے نہیں لے رہے لیکن یہ ضرور ہے کہ ہر سال لیلت الخدر آئے گی لیکن ہم کو اس کو تلاش کرنے میں محنت کرنا ہے ایک مقررہ رات ہمیں نہیں ملی بلکہ ہم کو اس کو تلاش کرنا ہے اس کے لیے محنت کرنی ہے تب ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے لیلت الخدر کو دیکھا مگر میں بھلا دیا گیا بہرحال وہ آخری اخشرے کی تاک راتوں میں ہیں میں نے دیکھا ہے گویا کہ میں مٹی میں سجدہ کر رہا ہوں اسے تفسیر ابن کسیر تورے قدر کی تفسیر میں اس حدیث کو درچ کیا گیا ہے تو میری عزیز دینی بہنوں اس سے کیا پتا چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماہ رمضان کی آخری اشرے کی یعنی کہ وہ اشرہ دس میں آج ہم داقل ہو چکے ہیں اس کی تاک راتوں میں تاک کس کو کہتے ہیں جیسے تاک کے معنی بجوڑ ایک تاک ہوتا ہے دیکھئے یہ جوڑ ہے ایک سے دو جوڑ ہوتے ہیں پھر یہ تین تاک ہے چار جوڑ ہوتے ہیں پانچ تاک ہوتے ہیں تو اس طرح پانچ راتوں کی نشان دیوی ہم کو حدیث سے ملتی ہے میری عزیز دینی بہنوں اس طرح سے ہمارے لیے لیلت الخدر کی تلاش کا جو حکم ملتا ہے الحمدللہ امت کی معائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان مبارک میں بھی ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاش لیلت الخدر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزان کے آخری اشرے کی تاک راتوں میں لیلت الخدر کو تلاش کرتے یعنی کہ جو دس دن ہوتے آخری اشرہ دس دن کو بلتے تاک راتیں یعنی کہ ایسی راتیں جو پانچ آر راتیں ہوں جو جوڑ میں نہ ہوں ان راتوں میں تو اسی لیے ہم کو پانچ راتوں کی نشان دہید کی گئی ہے اور الحمدللہ ہم کو ان راتوں میں احتمام کرنا ہے ایسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا پورا آخری دہا عبادت میں لگاتے ہیں ہمارے لیے بڑا بہتری نہیں کہ ہم میں سے کوئی پورا ایک دہے کی عبادت کرے اگر نہ کر سکے میری بہنوں ہمارے لیے تاک راتوں کی بھی نشان دہی ہے جن میں سے آج پہلی رات ہے جس رات کی ہم عبادت کریں الحمدللہ اور لیلت الخدر کو تلاش کریں جیسے کہ امت کی ماں عائشہ رضی اللہ عنہ کی فرمان مبارک ہے ایک اور حدیث میں امت کی ماں فرماتے ہیں جسے بھی بخاری اور مسلم نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں جیسے آخری عشرہ شروع ہوتا تو عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے راتوں کو جاگتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگھاتے اپنے راتوں کا جاگنے کا احتمام فرماتے آخری عشرے میں اور اپنے اہل و عیال باتو اپنے فیملی ممبرز کو بھی اپنے ساتھ رکھتے تو ایسا نہیں ہے کہ ہم میں سے کوئی ایک ایک عبادت کر رہے ہیں باقی کا پورا گھر کا گھر سورا بہترین چیز کیا ہے ہم پورے پورے گھر والے مل کر عبادت کریں لہا مقتصبت علیہ مقتصبت جو پا گیا الحمدللہ اللہ کی اس نعمت سے فیضیاب ہو گیا تو ہم کو کیا کرنا ہے اپنے اہل و عیال کو بھی اپنے عبادتوں میں شامل رکھنا ہے اور عبادت کو اس عبادت کو پانے کا اس نیکی کو پانے کا احتمام کرنا چاہیے اور میری بہنوں امت کی معاشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سوال کیا کسیس کے تعلق سے لیلت الخدر کے تعلق سے فرماتی ہے ام المومنین میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر لیلت الخدر کو پانوں تو میں کونسی دعا کروں یعنی کہ کیا کروں کیا عبادت کروں کیا دعا کروں دیکھو میری بہنوں اب تو سوال سبھی کے دماغوں میں یہی ہوگا کہ چلیے بازی لیلت خدر کے عنوان کے خریب آگئے تو اب ہم کو یہ سننے میں بھی ملے گا کہ ہم کو کیا کیا عبادتیں کرنا ضرور میری بہنوں ہم ضرور سنیں گے اسی لیے تو آج ہم نے پہلا عنوان لیلت الخدر چنا ہے کیونکہ ہم عبادت ضرور کریں گے ہم کو کرنا ہی عبادت ہے ہم کرنا ہی چاہتے ہیں اللہ سے لیکن عبادت کے لیے یہ بھی ضروری ہے آپ دیکھئے کہ وہ عبادت وہ کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر دیتے صحابہ کیا کر دیتے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں خبولیت یا عبادت کے لیے وہ دو چڑھتے ہمیشہ ذہن رشید رکھئے ایک اخلاس نیت دوسرا عمال سالح اسی لیے عمال سالح کے معنی اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم عمل کر رہے ہیں اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی دلیل ہونی تاہیے اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا جس نے میری اتباع کی وہ داخل جنت ہوا کامیاب ہو گیا فرمایا اور جس نے یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بھی حدیثیں میری بہنوں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمام بندوں کو جنت تطاہ فرمائیں گے سوائے اس کے جو انکار کر دے صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ایسا ہے جو جنت کا انکار کر دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سنت کا انکار کر دے وہ جنت کا انکار کر دے اس سے کیا پتہ چلا کہ ہم اگر عملوں میں اپنی مرضیوں کو داخل رکھتے ہوئے جو دل چاہا کر لے رہے ہیں جیسے کہ آج ہم دیکھتے کئی لوگ کیا کرتے ہیں سور اکات دگانے پڑھنے کے لیے بیٹھ جاتے کوئی کیا کر رہی صلات و تذبیقی نماز پڑھتے جگنے کی رات میں پابندی کے ساتھ بولتے ایک گھنٹہ تو ایسے گزر جائے گا ہمارا لیکن وہ نماز میری بہنوں دو گھنٹے بھی ہو تو تکمیل نہ ہوتی کوئی کوئی تو پڑھتے پڑھتے سو جاتے حالانکہ اس نماز کے تعلق سے آج بھی اختلاف ہے سلف میں کئی سارے علماء اکرام اہل علم یہ کہتے ہیں کہ اس کی سنت ضعیف ہے اور جو ہیں اس کے اتباہ صحیح نہیں ہے اور یہ صلات و تذبیقی والی کوئی نماز ہی نہیں ہے ایسا نماز جس کے اندر سوا ہے تذبیقی یعنی کہ ایک طرف آپ کو توجہ پوری طرح سے گنتی کی طرف چلے جا رہی ہے پھر جہاں پر یہ کہنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ جو چاہے تم میں سے روز پڑے جو چاہے تم میں سے ہفتے میں ایک دن جو چاہے تم میں سے مہنے میں ایک دن جو چاہے تم میں سے سال میں ایک دن چاہے جو تم میں سے زندگی میں ایک بار بھی پڑے تو بسے کہ تم میں سے وہ سب پالیا پوری اس کی مقبرت ہو گئی اور یہ وہ نماز ہوتی ہے خود محسوس کرو میری بہنوں ایک تو راتوں کی تھکاوٹ اوپر سے یہ نماز ایسی نماز جس کے اندر گنتے گنتے کبھی خیام میں سو گئے تو کبھی رکو میں سو گئے بازوالوں کو دھکا دینا پڑتا اچھا کیا ہو گیا بھئی آپ اٹھے نہیں دیکھئے ایسی چیزیں کیونکہ ہم نے جب بے علمی کے زمانے میں اتباہ کیا کئی ساری چیزوں کو محسوس کیا تو میری بہنوں احساس کریے عبادت میں خشو ختم ہو گیا عبادت کی دستجو صحیح نہیں رہی عبادت میں رکو سجدوں سے یعنی کہ خشو سے زیادہ خیال صرف حساب میں تھا کہ پندرہ بار پڑی نہیں پڑی قیام میں پندرہ ہے رکو میں سو دس ہے تجدے میں پندرہ ہے جلسے میں دس ہے پھر تجدے میں پندرہ ہے پورا دماغ و دل اس میں ہے کہ اتنے مرتبہ مجھے کرنا ہی کرنا ہے تو میری عزیزوں اسی لئے چلیے ہم وہ بھی سنت کی روشنی میں لیں گے انشاءاللہ تعالی تاکہ ہماری عبادتوں کو اللہ تعالی خبول فرمائے میری بہنوں کیوں کر رہے ہیں عبادتیں سی لئے نا کہ اللہ تعالی خبول فرمائے تو پھر میری بہنوں جب اگر ہمارے بچوں کو ہم ایک سکول میں پڑھاتے ہیں تو سلیورس اسی سکول کا لیتے ہیں اگر سکول والوں نے کہا حالانکہ یہ بکس یہاں مل رہی آپ کو دوسری دکان پر بھی ملتے لیکن آپ اگر وہاں سے لیے نا تو ہمارے آپ کے بچوں کو تعلیم رہتی نہیں رہتی ہم نہیں بول سکتے بھائی ہمارے پاس سے لیجئے جبکہ ہم دیکھتے باہر لے رہے ہیں تو آپ دو ہزار میں ہیں ان کے پاس سے لیے تو پانچ ہزار میں بکس ہیں لیکن آپ کیا بولتے ہیں نہیں ماں کامیاب ہونا بچے اصل مقصد ہے اب معلومی چھے وہ لوگ آپ نے کوئی ڈوبا رہی کیا بہن رہی معلومی چھے وہ لوگ اپنے فائدہ کے لیے سب کر رہی چاہ رہے ہیں آج کل ہر اسکول کی خود اپنی اسٹیشنری ہو گئی ہر چیز میں حتیٰ کہ اگر اسٹیگر بھی لگا رہے تو ان کے پاس سے خریدوں پر رہے ہیں جبکہ وہ اسٹیگر اب باہر سے لے رہی پانچ پیسے میں پڑے گا ایک روپے میں پڑے گا وہاں سے لے رہی تو پندرہ پیسے میں پڑے گا پندرہ روپے میں پڑے گا اب برے معلوم ہے ماں نہیں معلوم ہے نہیں معلوم چھے لگا رہے ہیں زیادہ کیا کرنا بولو بچے کو اچھا پڑھانا ہے نا اب اگر انہوں اچھا پڑھنا بول تو اپنے کو کرنش پڑھتا نا اس چیزوں اس میں جانے تو اب نقصان ہوا پروا نہیں ہے تو میری بہنوں معمولی سی دنیا کی کامیابی کے لیے اس دنیا میں اپنے مقصد کے تکمیل کے لیے حالانکہ وہ چیز وہ ہے جو کہ کل مر جائے گے تو یہ ڈاکٹر کی ڈگری وہ چھوڑ کے گئے تو نہ اس کے بعد ان کا کوئی ثواب ہے ایسا نہیں ہے کہ نہ بنے یہ نہیں کہہ رہی ہوں میں لیکن سوچئے اس کے بعد کتنا اس کا فائدہ اٹھا سکتے یا ہمارے لیے کوئی آخرت میں اس کا فائدہ دنیا کے لیے ضروری ہے لیکن کتنا ان کے باتوں کو مان رہے نا ہم لوگ وہی میری بہنوں دین کا معاملہ جو اللہ تعالی نے ہمیں پیدا کیا انگید نعمتوں سے نوازا اللہ تعالی ہماری آخرت کے لیے ہمارے فائدے کے لیے اللہ تعالی فرماتے ہیں میرے بندوں میں نے تمہارے لیے جنت بنائی میں چاہتا ہوں میرے بندے جنت میں جائیں اسی لیے اللہ تعالی بار بار ہم روز رات بھر بھی نافرمانی کرے روز سبحان اللہ اپنے دونوں ہاتھ پھیلاتے ہیں میرے بندوں آؤ اے گناہ گارو جو رات بھر گناہ کر لیے توبہ کرلو اب اصلاح کرلو اپنے عمال کی میں تم کو معاف کر دوں دن بھر ہم گناہوں میں من مانی عمال میں ہوتے ہیں اللہ فرماتے ہیں دن ڈھل چکا آؤ رات میں اپنے اللہ کے خریب آؤ اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو وہ رحمان الرحیم جو میری بہنوں ہم پر اتنے مہربان ہیں جو ہم کو اتنی محلت دے رہے ہیں زندگی کی ہم کو بار بار ہدایت یعنی کہ ہم کو نصیحت کر رہے ہیں زندگی کی اصلاح کرنے کی وہ اللہ سبحانہ وتعالی جب ہم سے فرماتے ہیں کہ اے میرے بندوں جو تم عمل کرو تو لازم ہے اس کو خبول ہونے کے لیے دو شرطیں ایک اخلاص نیت دوسرا اتنے باعث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہوں ہم پرواں نہ کریں تو سوچو میری بہنوں اگر آپ کا میرا بچہ وہ اسکول میں اگر ایک جوتے کی لیس یا اس کے اندر پہنٹا بھا بھی وہ اسکول والے جو کلر بتائے نہیں پہن کے اگر الگ کلر کا پہن کے گئے جو دکھتا بھی نہیں اندر سے پہنٹ کے ایسا بھی پہن کے گئے تو لوگ واپس ریٹائن بھیجتے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگو جو ایمان اللہ ہے اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھو اپنے آمال کو برباد نہ کر لو اے میرے بندوں ورنہ تمہارے آمال نہیں خبول ہوں گے جس آمال پر مہر نبوینہ کی مہر نہ ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی مہر نہ ہوگی تمہاری آمال کی خبولیت نہ ہوگی تو میری عزیزوں پھر بتائیں ہم کیسے بے پرواہ ہو جاتے ہیں اسی لیے کبھی بھی کوئی بھی فرض کرو یا نفل کرو ہم کو ہر عبادت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو دیکھنا ہے اور ہم جاگ رہی نا رات میں بلکے ہم لے لے کے کپڑے سی لیتے بیٹھے ہوئے ہیں کہتے پورے کہیں تو جگنے کی رات ہے بھائی تھوڑی تھوڑی در کوئی بات کر لیں گے چائی پی لیں گے جگنے کی طرح ہے آج دریسہ سی لیں گے بیٹھ کے ہو گیا تو وہ مل گیا آپ کو کہ یہی کرنا ہے میری بہنوں کچھ اٹھ کے نماز پڑھ لی پھر رات بھر کپ سے کپڑے سیتے بیٹھے ہوئے ہیں اسی لیے تو میری بہنوں کیا عبادت کریں عبادت دنیا داری بھی نہیں اور عبادت منمانی بھی نہیں بلکہ میری بہنوں عبادت جیسے کہ امت کی معاشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں لیلت الخدر کو پاؤں تو کیا کروں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خولو کہو عائشہ اللہم انکا افون اے اللہ تعالیٰ بے شک آپ معاف کرنے والے ہیں تُحِبُّ الْأَفْوَى اور معافی کو پسند کرتے ہیں فَافُعَنِّ لہٰذا مجھے معاف فرما دی تھی اس دعا کا زیادہ سے زیادہ احتمام کرنا چاہیے اس دعا کو زیادہ سے زیادہ عمل میں لانا چاہیے ہم کو